اچھا جی پاجنیر یہ جو تم بات کیا کرتی ہو نا کہ جو لیڈر ہیں ہمارے قوم کے ملک کے ان کو خود سیکریفائیس کرنا چاہیے بلکل میرے نزدیک یہی پہچان ہے بنیادی شرط ہے اگر آپ نے کسی لیڈر کو پرکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی قوز کے لیے خود سیکریفائیس کیا کیا ہے ہاں قوم کے لیے ویسے بھی اگزمپل بننا چاہیے اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ قوم جو ہے اس کی حوصلہ بزائی ہو غریب آدمی جاہل آدمی جو ہیں ان کی بھی حوصلہ افضائی ہو کہ بھئی اس طرح بھی زندگی گداری جا چکا ہے اس حوالے سے بھی میں نے دیکھا کہ قاضی حسین احمد صاحب ایک بہت بڑی مثال تھے میں نے سنیا کہ پشاور میں ان کا جو ذاتی گھر ہے وہ بہت بڑا بڑا نشان کر رہے ہیں کار کاروبری آدمی بڑے صاحب حسیت سرحد چیمبر آف کمرس کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں قائز صاحب تو ادھر میں نے سنیا کہ یہاں پہ منصورے میں جہاں رہتے تھے وہ دربوں جیسے دو کمروں کا ایک چھوٹا سا فلیڈ تھا ساری زندگی اسی میں گزاری ہے حالانکہ میں نے سنیا اللہ لوگ کے کہ ادھر امیر کے لیے بڑے گھر بھی بنے ہوئے ہیں جو امیر ہے جماعت کا جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے گھر بھی انہوں نے بنائے ہیں یہ منصورہ میں جماعت اسلامی والوں نے مگر سرکار قاضی صاحب نے ساری زندگی ادھر گزاری ہے جو وہ چھوٹے چھوٹے ان دو کمروں میں ہی گزار دی ہے چھوٹے تھے ایک فلیڈ میں نہیں رہے جا کے بڑے گھر میں سب لوگ کہتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جاں میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بڑے گھر کی بس ٹھیک ہے فرس کلاس رہ رہو مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ قاضی حسین احمد کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو تمہیں کون سا لگتا تھا تو میرے موہ سے برجستہ یہ نکلے گا کہ قاضی صاحب ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیکس فری انسان تھے ان کو کسی قسم کا کبھی کوئی کمپلیکس نہیں رہا ان کے نزدیک کون بیٹھا ہوئے ان کے سامنے کتنی بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے وہ اس بات کا کبھی خیال نہیں کرتے تھے اپنی بات دو ٹوک انداز میں کرتے تھے اور دوسرے کی بات اسی احترام کے ساتھ سنتے تھے یہ ان کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو اور جس چیز کی ہمارے ملک کے اندر اس وقت شدید ضرورت ہے اس کے وہ سراپا وہ تصویر تھے قاضی صاحب لپرل مسلمان جو ہے کھلے دل کے ساتھ اسلام کے اندر لیو کرنا یہ میرا خیالہ اس کی بہترین مثال قاضی صاحب تھے مجھے کسی نے بتایا کہ جو بیٹیاں ہیں قائی صاحب کی بہنیں ہماری نکاب کے ساتھ وہ زندگی گزارتی ہیں باہر نکلتی ہیں مگر قاضی صاحب نے ان کو بقاعدہ یہ کہا ہے کبھی نہیں رکھا انہوں نے کہا کہ بلکل جاؤ جا کے کانفرنس سے دوسرے ملک میں وہ جا کے کانفرنس سے اٹینڈ کرتی ہیں جلاس اٹینڈ کرتی ہیں جماعت کے لیے باہر نکلتی ہیں کام کرتی ہیں کبھی انہوں نے نہیں رکھا تعلیم کے لیے انہوں نے بچوں کو کہا ہے کہ بلکل جاؤ دوسرے ممالک میں جا کے تعلیم حاصل کرو نو پرابلم تعلیم یافتہ ہونا بڑا ضروری ہے یہ بھی کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک میں جا کے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے بلکل نہیں بہترین تعلیم حاصل کرو مجھے تو ایک واقعہ اتنا پیارا لگا میں نے کہا یار دیکھو کائی صاحب کیسے ہی شخصیت ہے ایک چھوٹی سی بچی کوئی تھی جماعت کے کسی اجلاس میں یا کسی فنکشن میں انہوں نے اس بچی سے کوئی نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جی لاہور کی نازمہ ہوں اس طرح کی بات کر دی پھر انہوں نے کہا نہیں بیٹے میں نے آپ کا نام پوچھا ہے وہ بچی نے نقاب کیا ہوا تھا ظاہرہ وہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا بچیوں کا اس نے دوبارہ پھر کہا کہ کائی صاحب میرا جمعیت سے تعلق ہے میں یہاں لاہور کی ہوں پھر کائی صاحب نے فرمایا کہ بیٹی میں نے نام پوچھا ہے آپ کا تو اب پاس کائی صاحب کے کوئی اور شخصیت کھڑی تھی کوئی شخص جو کائی صاحب کے ساتھ تھے برد حضرات انہوں نے جلدی سے کائی صاحب کے کان میں کہا کہ کائی صاحب یہ جو جمعیت کی بچیاں ہیں یہ اپنا نام نہیں بتاتی اس پہ کازی صاحب کو غصہ چڑ گیا انہوں نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ نام نہیں بتانا بھائی یہ کونسی گھوٹن ہے یہ کیسا بے وکوف ہوں والا حصول ہے نام کیوں نہیں بتانا میں ان کے باپ جتنا ہوں یہ میری بچیاں ہیں یا نام بتانے میں عورت کے یا لڑکی کے نام بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے کس نے کہا ہے آپ کو کہ نام نہیں بلکل یار وہ لبرالزم کو پوری طرح کوپت کرنا جانتے تھے کہ اس کے ساتھ اس کو جماعت اسلامی کی سوچ کے اندر کیسے سمونا ہے مطلب وہ اس میں ماسٹر تھے یار عمران خان مطلب عمران خان اور قاضی حسین احمد کے درمیان جو محبت کا تعلق تھا بلکل ایک باپ اور بیٹے والا تھا یعنی بلکل ایک ویسٹرن نوجوان عمران خان اور جب وہ دین کی طرف عمران خان نے دلچسپی لینا شروع کی ہے تو اس کی قاضی صاحب سے محبت بڑھتی چلی گئی بلکل اور پھر یہ محبت اس کمال تک پہنچی کہ جب عمران خان کے ساتھ پنجابی نیورسٹی میں وہ ایک ناخشگوار واقعہ پیش آیا تھا تو یعنی اتنی بری آلت تھی اس وقت قائد صاحب کی طبیعت بقاعدہ خراب ہو گئی تھی یہ سوچ کے کہ جمعیت کے لڑکوں نے عمران خان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے قائد صاحب کی طبیعت بقاعدہ یعنی سیریس حد تک خراب ہو گئی تھی اور عمران خان کو جب حوالات کے اندر پتا چلا کہ قائد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اس وجہ سے تو انہوں نے اپنے بہنوئی حفیظ اللہ نیازی کو کہا رات ڈیڑھ بجے کہ ابھی قاضی صاحب کے پاس جاؤ اور قاضی صاحب کو تسلید ہو کہ جی میرے دل میں کوئی رنج کوئی ملال نہیں ہے آپ کے بارے میں آپ کی جماعت کے بارے میں پھر جب عمران خان رہا ہو کے آئے تو یہی قاضی حسین احمد تھے جو فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد انتہائی بیماری انتہائی علالت کے عالم میں وہ عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے اور قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے اسی طرح عمران خان کو گلے لگایا پھر نواز شریف یعنی پورے شریف خاندان کے ساتھ آئی جی آئی کی تشکیل اور پھر جب اس کو اقتدار ملا یعنی اختلافات بھی پیدا ہوئے لیکن قاضی صاحب اور نواز شریف کا جو تعلق ہے جو باہمی اعترام ہے وہ ہمیشہ قائم رہا وہ کبھی اس پہ حرف نہیں آنے دیا اور بلکہ یہاں تک کہا گیا جماعت اسلامی کے اندر کہ قائصہ پر یہ اعتراض کیا جانے لگا کہ آپ جماعت اسلامی کی امارت نواز شریف کے سپورت کر دیں آپ ان کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور دوسری طرف ان دونوں بھائیوں نے شباز شریف نواز شریف اور ان کے والد میا شریف مرہوم نے بھی قائصہ صاحب کا بے حد اعترام کیا مولانا فضل الرحمان تمام جماعتوں کے اندر قائصہ صاحب کا جو احترام تھا اس میں کبھی کم ہی نہیں آئی بلا شبہ یار یہ کہا جا سکتا ہے کہ قاضی حسین احمد اس قوم کے باپ تھے اور یہ جو ان کے باپ کی حیثیت تھی ایک فادرلی فگر کی حیثیت تھی یہ صرف جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ملکی سیاست تک محدود نہیں تھی عالمی سطح پر اور خاص طور پر اسلامی ملکوں میں ان کا اتنا ہی اعترام تھا اسلامی تحریکوں کے نتیجے میں جو ابھی حکومتیں وجود میں آئی ہیں مطلب مصر میں ترکی میں تیونس میں مراکش میں فلسطین احماس یہ تمام وہ لوگ ہیں جہاں جہاں اسلامی تحریکیں ہیں اب اور اسلامی حکومتیں ہیں یہ تمام لوگوں کے درمیان جب کوئی معمولی سی رنجش پیدا ہو جاتی تھی تو فوری طور پر وہ قاضی حسین احمد سے رابطہ کرتے تھے یعنی خالد مشل جو اتنے بڑے لیڈر ہیں جن کا پچھلے دنوں ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا اور وہ ایک ڈیڑھ دن کھڑا ہوکے وہ لوگ جو اتنا بڑا مجمع ہے وہ خالد مشل کا انتظار کرتا رہا تو خالد مشل کے جو بزرگ تھے انہوں نے تربیت کے لیے خالد مشل کو پاکستان قاضی حسین احمد کے پاس بھیجا تھا کہ دس دن آپ ان کے پاس رہ کے آئے یہ ترکی یہاں پہ آپ طیب اردگان کے بارے میں آج ہمارے حکمران بھی بہت ان کی قربت کا دعویٰ کرتے ہیں طیب اردگان کے درمیان اور نجم الدین اربکان میں جب بھی اختلاف ان کی جو پارٹیوں میں آگے سپلیٹ ہوا تھا اس دوران جتنے اختلاف پیدا ہوئے تھے وہ قاضی صاحب نے ریزولو کروایا تھے تیونس اور مراکش میں جب اسلامی جماعتیں جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں وزیر آزم ہیں انہوں نے میرا خلال بیسیوں دفعہ لاہور کا دورہ کیا صرف قاضی صاحب سے ملاقات کے لیے اور ان لوگوں نے قاضی صاحب سے بے پناہ گائیڈنس حاصل کی ہے مختلف مراہل پر ہوئے 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 بلا شبہ قاضی صاحب کا انتقال پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے میرا خیال ہے اب ضرورت ہے ان لوگوں کی جو خیالات ان کو اپنانے کی ان کو دیکھنے کی جس طرح قاضی صاحب نے پوری دنیا کے اندر اپنے ملک کے اندر سب کے ساتھ آرگو کیا ہے گفتگو کیا ہے دوسرے کے خیالات کو سنایا اپنے خیالات کو بتایا ہے کسی کی پگڑی نہیں اچھا لی کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا نہیں کیا میرا خیال ہے اس وقت قاضی صاحب کے خیالات کو بڑا سخت ضرورت ہے پڑنا ان کے خیالات کو ان کے اصولوں کو اگر اپنا لیا جائے تو با خدا اس وقت ملک ہمارا ترقی کی راہ پر بڑی تیزی سے گامدر نہ ہو سکتا ناظرین یہاں ملین ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں ہی کینہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے